بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج سات مہی دو ہزار بھائیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کے ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے تمام مدھنٹی خبریں آج شام کے نیوز بلیڈر میں بھی نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ عرب اتحاد نے زجنوں ہوسی جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا یمن پہنچ کے عرب اتحاد براہ یمن نے جومے کو 163 ہوسی جنگی قیدیوں کو رہا کیا یمن سے جنگ خاتمے کے انیشیٹیو کے تحت ان قیدیوں کو آدن اور سنا بھیجا گیا یمن کے عبوری دار الحکومت آدن میں مجموعی طور پر 108 قیدیوں کو منتقل کیا گیا جبکہ نو کو سنا بھیجا گیا نو غیر ملکی جنگ جو جو ہوسیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے پکڑے گئے تھے انہیں انہیں ملکوں کے سفارت خانوں کے حوالے کر دیا کیا عرب اتحاد نے زمینی راستے سے 37 جنگی قیدیوں کو انسانی بنیادوں پر سرحد کے قریب واقعی یمن میں ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا ہے سرگاری خبر سنجنسی ایس پی اور الاریبی نیٹ کے مطابع یمن کے متحارف فریقوں کے درمیان مقالمی اور امن مذاکرات کی تقویت کے لیے انسانی بنیادوں پر ہوسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہیں سعودی اکانٹنگ کے ادارے اور آزربائی جان میں مفاہمتی یاداشت پر دسخط سعودی سرکاری اکانٹنگ کے ادارے سوکپا اور آزربائی جان کے چیمبر آف اکانٹنگ نے جمعے کو باقعوں میں مفاہمی یاداشت پر دسخط کر دیئے سعودی عرب کے جانب سے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر حسام الانکری اور آزربائی جانب سے چیمبر کے چیرمن نے دسخط کیے سرکاری خبرسان جنسی ایس پی کے مطابق مفاہمتی یاداشت پر دسخط کے حوالے سے باقعوں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سعودی سفیر ڈاکٹر حمد بن عبداللہ بن خزیر بھی شرک تھے ڈاکٹر حسام الانکری نے مفاہمتی یاداشت کے اعتاف کے حوالے سے کہا کہ اس کا اہم مقصد مالیاتی امور پر نظر ثانی میں فریکین کے ذرمیات جاری تعاون کو مزید بہتر بنانا ہے جدہ ائرپورٹ کے شمالی ٹرمنل پر پروازوں میں اضافہ صورتحال محمول پر آ گئی سعودی عرب میں جدہ کی گئیں گمدل عزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نوٹ ٹرمنل سے عمرہ ظاہرین کی عام طرفت محمول کے مطابق ہونے لگی ہے الاخباری چینل اور اخبار 24 سے گفتگو کرتے ہوئے عمرہ ظاہرین نے شکوا کیا کہ ائرپورٹ پر شدید رشت تھا جس کی وجہ سے فلائٹس جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکی اور جمعہ کو انہیں متبادل فلائٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئیں عمرہ ظاہرین نے کہا کہ واضح فرق نظر آ رہا ہے جمعہ کو منظم اور مربوط شکل میں انہیں ائرپورٹ تک رسائی ملی ہے گزشتہ دو دن کے دوران جتنی تعداد میں مسافر جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نوٹ ٹرمنل سے روانہ ہو سکے تھے اتنی تعداد میں صرف جمعہ کو سفر کیا انتظام بھی تسلی بخش رہا جمعہ کو شمالی ٹرمنل پر عمرہ ظاہرین کے عام طرف مربوط اور منظم رہی مسافر معمول کے مطابق تیاروں سے بسوں تک آسانی سے پہنچتے رہے ائرپورٹ حکام نے شمالی ٹرمنل سے سفر کرنے والے عمرہ ظاہرین کی پروازوں کو نہ صرف منظم کیا ہے بلکہ ہر پرواز کے مسافروں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بقاعدہ مطلب ہی کیا جا رہا ہے انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو مسافر فلاں پرواز سے سفر کرنے والے ہیں وہ وقت مقررہ پر کاؤنٹر پر پہنچائیں نور ٹرمنل کے باہر موجود عمرہ ظاہرین کے لیے بنچو کا بھی انتظام کیا گیا ہے رقماریہ چینل کے مطابق بھی گھنٹہ پانچ سے چھ فلائٹ میں اضافہ کیا گیا ہے مجموعی اضافہ ایک سو ساٹھ فیصد تک ہے نور ٹرمنل آنے والے مسافروں کے داخلے کو منظم کرنے کے لیے رکافٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں یاد رہے کہ وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر سالر نے فلائٹ میں تخیر کے اسباب اور ذمہ تاران کو پتہ لگانے کے لیے کمیٹی بھی بنائی تھی امریکی ٹورس جو یوٹیوب پر سعودی عرب کا تعارف دنیا کو کروا رہا ہیں امریکی شہری ڈیل چینل نے اپنی وائف اور بیٹے نوح کے ہمراہ تبوک بہرہ احمر اور سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کی سہر کے دوران سو سے زیادہ ویڈیوز بنا کے سعودی عرب کا تعارف اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کر رہا ہے الہربی چینل کے مطابق امریکی شہری نے سعودی عرب کے ایسے جمالیاتی پہلو پیش کیے جو نظروں سے اوچھل تھے امریکی شہری نے بیس سعودی عربیا ایڈونچر چینل ٹریلر کے انواز سعودی عرب کے خوبصورت مقامات سے تعارف کر رہا ہے امریکی شہری نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کے جنگلات پہاڑوں غاروں بیرہ احمر کے سہلوں اور ریگستان کے اعتدادوں پر ویڈیوز بنائی ہیں امریکی شہری نے سیاحت کے دوران سعودی علاقوں میں قبائلیوں سے بھی ملاقاتیں کی اور دکھایا کہ سعودی قبائل کے بشندے غیر ملکیوں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں اور ان کی خادر مدارت کس شان سے کرتے ہیں امریکی شہری نے چھ سال پہلے سعودی عرب کا سفر کیا تھا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گھومنے پرنے کا شوق ہے تبوک کی چٹان کے بارے میں بھی بتایا جس پر مختلف شکلیں اور تحریریں لکھی ہوئی ہیں چھوٹے تجارتی اداروں کے حوالے سے محلت کا آخری سال سعودی عرب میں سعودی عرب کے حوالے سے چھوٹے جو ادارے تھے محسسے ان کو تین سال کی محلت کے دو سال مکمل ہو گئے ہیں جبکہ ان کی جو تیسرے اور آخری سال کی محلت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے آغاز اخبار کے مطابق وضاعت افرادی قوت اور سماجی بحبود کی جانب سے سعودی عرب میں تجارتی اداروں کو مخلہ وار اصلاحی حال کی محلت دی گئی تھی چھوٹے کاروباری ادارے جن کے غیر ملکی کارپنوں کی تدہ نو یا اس سے کم تھی ان کے مالکان کو بھی اس کاروبار سے منسلک تھے تین سال کی محلت دی گئی تھی محلت کے دوران ایسے ادارے جہاں غیر ملکی کارپنوں کی تدہ نو یا اس سے کم ہیں کارپنوں کے ورک پرمیٹ کے اجراع کی فیس میں تین سال کے لیے خصوصی رائے دی گئی تھی نو ہزار چوہ سو کے بجائے صرف سو ریال فی کارپن ورک پرمیٹ جو ہے ان کا ہو رہا تھا ریپورٹ کے مطابق چھوٹے اداروں کو دی جانے والی محلت تین سال کی ختم ہو چکی ہے اس کا دو سال ختم ہو گئے ہیں اس کا آخری سال شروع ہو گیا ہے اور جو گزشتہ سال ہے وہ تیسری سے ماہی میں کیے گئے سروے کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں مجموعی طور پر چھوٹے تجارتی اداروں کی تعداد پانچ لاکھ چھتر ہزار تین سو بارہ ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کا نیا طریقہ کار کیا ہے سعودی محکمہ ٹریفک نے پرائیوٹ ڈرائیورز کی لائسنس کی تجدید کا طریقہ کار اپنی ویب سائٹ پر جاری کر رکھا ہے مقامی شہری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر محکمہ ٹریفک سے لائسنس کی تجدید کا طریقہ کار دریافت کیا آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے دریافت کیا تھا کہ اب شرکت سے یہ اپنے ڈرائیورز کے لائسنس کی تجدید کراتا رہا ہوں اس مرتبہ بھی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی یہ کام کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے سعودی محکمہ ٹریفک نے جواب میں واضح کیا کہ پرائیورز کی لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے تین مراحل سے گزرنا ہوگا سب سے پہلے لائسنس کی فیض جمع کرائے جائے اگر کوئی اخلاف وردیاں ہیں تو اس کو جمع کرائے جائے اور تیسرا میڈیکل کرائے جائے ان تینوں مراحل کے بعد ڈرائیورنگ سکول میں ٹریفک کے ادارے سے رجوع کر کے تجدید کی درخواست کا تیار شدہ فارم جمع کرائے جائے محکمہ ٹریفک کے مطابق اگر ڈرائیور تیبی موائنے میں کامیاب ہو گیا لائسنس کی تجدید کی فیض جمع کرائے جائے جرمانے ادا کر دی گئے اور ڈرائیور کا ٹریفک کا ریکارڈ صاف پائے گیا تو ایسی صورت میں نئی تصویر دے کر لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے محکمہ ٹریفک نے یہ بھی بتایا اگر کوئی شرس ڈرائیورنگ لائسنس کی میاد ختم ہونے سے ایک سال پہلے تجدید کرانا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے اس کا اطلاق ڈرائیورنگ لائسنس کی پرانی تاریخ ختم ہونے کے بعد سے ہوگا دمام کورنش پر کانٹے سے شارک کا شکار ویڈیو وائرل ہو گئی سعودی اور امی سعودی نوجبان نے دمام کورنش پر کانٹے سے شارک کا شکار کیا ہے اس کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہے علی ریبی نیٹ کے مطابق سوچل میڈیا پر دمام کورنش سے شارک کے شکار کی ویڈیو پر سارفین حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کانٹے کے ذریعے شارک کو کیسے شکار کیا گیا وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی نوجبان دمام کورنش کے سامنے عام کانٹے کے ذریعے شکار کی جانے والی شارک دکھا رہا ہے شارک اور سائز کی ہیں سعودی نوجبان شارک کے کانٹے میں پس جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں شارک کتنی بڑی ہے اور یہ کانٹے میں کس طرح پس گئی یاد رہے کہ شارک کی کئی اقسام ہوتی ہیں ان میں سے کچھ حملہ آور نہیں ہوتی بیشتر شارک جو ہیں وہ بڑے سمندر میں پائچ جاتی ہیں جدہ کی کون سے علاقے مہنی پاکستان کہلاتے ہیں سعودی عرب کے عبادی اور اکبے کے لحاظ سے بڑے شہر جن میں جدہ ریاض اور خوبر شامل ہیں اس میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں تینوں شہر سنسی علاقے بھی مانے جاتے ہیں جبکہ جدہ ہرمین کا دروازہ اور کاسمو پولیٹن شہر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے یوں تو جدہ میں تارکین وطن شہر بھر میں ہیں مگر کچھ علاقے پاکستانی انڈین اور دیگر کمیونٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں سکول جو ہے سفارت خانے کی سرپستی میں حاصل رہا یہاں سکول جدہ کے علاقے بغدادیہ میں کھولا گیا تھا اور اس کے علاوہ سکول ابھی عزیزیہ میں ہیں تو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کی موسٹلی جو تعداد ہے وہ جدہ کے علاقے عزیزیہ میں ہیں کیونکہ یہاں پر پاکستانی ریسٹرانٹ انڈین ریسٹرانٹ کارمٹس کی دکانے اور طرح طرح کی جو دکانے ہیں پوری طرح سے موجود ہیں اگر آپ کہیں کہ بلد شرفیہ اور عزیزیہ تو یہ انڈین پاکستانی کمیونٹی کا دل کہلاتے ہیں اور منی پاکستان بھی کہلاتے ہیں یہاں ہمارا آپ تک کانیوز پلٹن اور مزید خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کانیوز پلٹن دیکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم